لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ کے پاس بنی سعاد خزیم کا وفت آیا ہے جو بنی خزا کی ایک شاک تھی حضرت نومان سے روایت ہے کہ میں اپنی قوم کی چند لوگوں کے ایک وفت کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا ادھر حضور اس وقت تک اکثر علاقوں پر فوج کشی کے ذریعے غلبہ حاصل فرما چکے تھے اور عرب آپ کے سامنے بالکل سرنگوہ ہو چکے تھے اس وقت عرب میں دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ جو بالکل مسلمان تھے اور اسلام کے فدائی تھے اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اسلامی تلوار سے خوف زدہ تھے ہم پہلے مدینہ پہنچ کر ایک محلے میں رکے اس کے بعد ہم لوگ حضور کی طرف آگئے جب ہم مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ مسجد کے اندر ایک جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے اب یہ بات واضح رہے کہ یہ جنازہ حضرت سحیل ابن بیدا کا تھا کیونکہ آن حضرت نے ان کے سوا کسی کے جنازے کی نماز مسجد کے اندر نہیں پڑھائی ادھر مسلم شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر حضرت سحیل اور ان کے بھائی دونوں کی نماز جنازہ پڑھائی ہے تو اس میں شبہ ہے اگرچہ ہمارے یعنی بعض علماء کا اس طرف اس روایت کو ذکر کرنا اور اس کو تسلیم کرنا ثابت بھی ہے لیکن یہ دونوں روایتیں بہرعال آتی ہیں غرض حضرت نومان کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہیں ایک طرف کو کھڑے ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ ہم نے سوچا کہ آن حضرت پہلے نماز سے فارق ہو لے اور ہم آپ کو بیعت دے دیں اس کے بعد ہی ہم ارکان شروع کریں گے نماز سے فارق ہو کر جب حضور مڑے تو ہم لوگ پر آپ کی نظر پڑی آپ نے ہمیں بلا کر پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو ہم نے ارز کیا کہ ہم بنی سعد حضیم میں سے ہیں آپ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ مسلمان ہو ہم نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب تک آپ سے بیعت نہ کر لیں اس وقت تک یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے آپ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی مسلمان ہوئے اب مسلمان ہی ہو اللہ اکبر سبحان اللہ میرے پاک ربی کے کیا خوبصورت بات فرما دی تم جہاں کہیں بھی ہو اور تم مسلمان ہوئے ہو تم اب مسلمان ہو یہ امت پہ کتنی بڑی رحمت ہے ورنہ سوچیں اگر ایسا ہوتا کہ جب تک مدینہ نہیں گئے مسلمان نہیں ہو سکتے تو کتنا مشکل ہو جاتا کہ حضور کے بعد بھی کتنا مشکل ہو جاتا سبحان اللہ یہ حضور کی رحمت ہے کہ آپ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی مسلمان ہوئے اب مسلمان ہی ہو نومان کہتے ہیں کہ اس کے ہم مسلمان ہوئے اور ہم نے حضور کے دست مبارک اور اسلام کے لیے بیعت کی پھر ہم وہاں سے لوٹ کر اپنے پڑاؤں میں آئے جہاں میں ہم اپنے ایک ساتھی کو چھوڑ گئے تھے وہ ہم میں سے کم عمر تھا تو ہوتا اس زمانے میں یہی تھا کہ جب قافلے ٹریول کرتے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ کرتے تھے تو کہیں جانا ہوتا تھا نا تو اپنے سے چھوٹے کو چھوڑ جاتے تھے اور بڑے چلے جاتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سیرت النبی کے دروس کیے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا سفر حضرت ابو طالب کے ساتھ تھا تو بحیرہ راہب نے بھی ابو طالب سے پوچھا تھا کسی کو چھوڑ کے تو نہیں آئے ہو تو سب نے کہا نہیں نہیں چھوڑ کے تو نہیں ہے ہاں ایک بچہ ہے اس کو سامانگی رکھوالی کے لیے چھوڑ آئے اس نے کہا وہ بچے ہی کے لیے تو دعوت دیا میں نے تم لوگ تو سارا سال آتے ہو تمہیں کبھی پہلے بلایا ہے جس کے لیے دعوت دی اسی کو چھوڑ آئے ہو تو اس زمانے میں یہ طریقہ ہوتا تھا تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم واپس آئے اور اپنے پڑاؤں میں جہاں ایک ساتھی کو چھوڑ گئے تھے کیونکہ وہ ہم میں سب سے کم عمر تھا اسی وقت پیچھے پیچھے حضور نے ایک شخص کو بھیجا جو ہمارے ساتھ اس لڑکے کے پاس آیا اور پھر ہم سب یعنی اس لڑکے کے سمیت حضور کے پاس پہنچے وہ لڑکا آگے بڑھا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام پر بیعت لی ہم نے عرص کیا یا رسول اللہ یہ تو ہم میں سب سے چھوٹا اور کم عمر ہے اور دوسرے ہمارا خادم ہے آپ نے ارشاد فرمایا قوم کا سردار ہی قوم کا خادم ہوتا ہے اللہ تعالی اس پر برکت نازل فرمائے ایمان سے بتائیں اگر یہ تھوٹ پروسس ہمارے سردار ہمارے وزراء ہمارے منسٹرز ہمارے وزیر علا ہمارے پرائم منسٹرز صدر اگر یہ اسلوب اپنا لیں کہ قوم کا سردار ہی قوم کا خادم ہوتا ہے تو ایمان سے بتاؤ کیا کرفشن باقی رہے گی یہ ہمارے پاس جو فرسودہ گھٹیا نظام چل رہا ہے یہ رہے گا اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قوم کا سردار ہی قوم کا خادم ہوتا ہے اللہ اکبر کیا خوبصورت جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں موجود ہے افسوس سے ہم پر ہم پڑھتے نہیں سیکھتے نہیں اور عمل نہیں کرتے اللہ ہمارے ہدایت کا فیصلہ فرمائے حضرت نومان نزی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ حضور کی اس دعا کے اثر سے وہ واقعی ہم میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے والا ثابت ہوا پھر حضور نے اسی کو ہمارا امیر بنا دیا جس کے بعد نماز میں وہی ہماری امامت کیا کرتا تھا جب ہم نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضور نے حضرت بلال کو آواز دے کر ہم میں سے ہر ایک کو چاندی کے عوقیے دلوائے اس کے بعد ہم لوگ واپس اپنے وطن لوٹائیں اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد النبی الامی الهاشمی الصلاة والسلام علیه وعلى آله واصحابه وبارک وسلم وصلوا علیه وسلم تسلیمہ صلاة وطن لوڈیا عمین صلاة وطن versão